موسیقی جی ناظرین السلام علیکم چار بڑی خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو اس ایویڈنس کو جو ایویڈنس کے طور پہ آپ کو دکھائیں گے جو پروف کریں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس میں کس حد تک حقیقت ہے اور جو چار بڑی خبریں ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے تحریک انصاف نے آج ایک بہت بڑا جلسہ کرنا ہے لاہور میں اور اس وقت جو کہ اس وقت بجے ہوئے ہیں جناب سوا ایک بجا ہوا ہے اور اس وقت کی لاہور کی صورتحال کیا ہے کیا تیاریاں ہیں کیا لوگوں میں جوش و جذبہ ہے یا نہیں ہے اور اسٹیڈیم کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ہے صوبائی حکومت نے پرویز الہی صاحب نے جو اتا تاڑر صاحب جو کہ کچھ دنوں تک بڑی اہم پوست پہ تھے پنجاب میں ان کو گرفتاری کے لیے پولیس پھیجی گئی اور وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا اور ٹویٹر پر کیا جنگ چل رہی ہے ان دونوں کے حوالے سے اور پنجاب حکومت جو کہ پرویز الہی کی یا عمران خان کی حکومت ہے وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو کلٹ تخلیق کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے اس نے لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کیس طرح کیا ہے اور کل شازیب خانزادہ نے جو پروگرام کیا اس میں نا دس منٹ کا ایک سیگمنٹ کیا اور بسکلی ٹرمپ کی حکومت کے حوالے سے بات کی کہ اس کے فالورز جو ہیں زومبیز بن گئے ہیں انہیں کوئی دلیل کوئی حق سچ کی بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ بس ایک جو ان کا لیڈر کہہ رہا ہے چاہے وہ جمہوریت کے خلاف ہو امریکن کانسٹیوشن کے خلاف ہو سچ کے خلاف ہو حق کے خلاف ہو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اپنے لیڈر کی چاہت میں وہ کلٹ جو ہے اب امریکہ جیسے ملک کی جو دموکرسی کا چیمپین سمجھا جاتا ہے اس کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور سب سے ایک اور خبر جو ہم نے آپ کو بتانی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا وطیرہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر شخص سے دشمنی کیا پہلے ان کی دشمنی نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ تھی اور اس کے حوالے سے بہت مغلزات بکی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک یہ دشمنی جو ہے وہ آرمی کی قیادت تک بھی پہنچ گئی اور جنرل باجوا کے خلاف بھی ٹرنٹ بنائے گئے اور پھر بغاوت کی کوشش بھی کی گئی جیسے شہباز گل صاحب کا صورتحال آپ کے سامنے ہیں اب ان کی دشمنی آرمی کے ساتھ بھی ہے عمران نواز شریف کے ساتھ بھی ہے آصف زرداری کے ساتھ بھی ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ اب یہ دشمنی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہو گئی ہے اس کے سالٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے تو یہ چار چیزیں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں میرے خلال میں آخری بات جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں کہ عمران خان جو نفرت کا بیانیاں لے کر چل رہے ہیں جس طرح اس ملک میں انتشار کر رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں اس میں ایک بڑی خوفناک صورتحال اس وقت سامنے آئی جب لاہور میں جہاں پر چودہ اگس کی تیاریوں کے حوالے سے ہر صوبائی حکومت پاکستان کے جھنڈے لگاتی ہے پاکستان کا یوم آزادی ہے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے اور یہ بڑی اچھی روایت ہے لیکن چونکہ آج عمران خان صاحب کا جلسہ ہے تو وہ مائنڈ سیٹ جس نے لوگوں کو نفرت اور دشمنی سکھائی ہے وہ مائنڈ سیٹ اپ کر کیا رہا ہے وہ جہاں جہاں پاکستان کا جھنڈہ لگا ہوا ہے وہاں سے پاکستان کا جھنڈہ اتار کے تحریک انصاف کے جھنڈے لگا رہے ہیں یہ ویڈیو ایک منٹ کی ہے اس میں ساؤن نہیں ہے یہ آپ دیکھئے پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تنهای موکی آئیت exactly پھر اس کے بعد ہمабот Hadi موسیقی جی ناظرین آپ نے دیکھا اس میں صوبائی حکومت کی مشینری شامل ہے اور وہ جگہ جگہ سے پاکستان کے جھنڈے سے جھنڈے اتار کر تحریک انصاف کے جھنڈے لگا رہے ہیں اس سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان سے بھی بڑی ہے اس سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے وجود سے بھی اہم ہے اور جھنڈے کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے قومی فلیک کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے تو صرف تحریک انصاف کے اور اس کام میں سرہ سر ملوث ہیں جناب صوبائی حکومت صوبائی حکومت جو عمران خان کی اونیوں پر ناچ رہی ہے اپنے وزیر رکھنے کی ان کے پاس ability نہیں ہے وہ عمران خان کے جو ہے فرما بردار بن کے کیونکہ اسی وجہ سے انہیں وزیر اعلیٰ کی نوکری ملی ہے تو وہ یہ سارے کام کر رہی ہے imagine کیجئے اگر یہ کام شہباز شریف نواز شریف حمزہ شہباز مریم نواز ان میں سے کسی کی تعاون سے ہوا ہوتا اور اس طرح کی ویڈیو سامنے آ جاتی کہ یہ لوگ پاکستان کا جھنڈہ اتار کے مسلم لیگ نون کا جھنڈہ لگا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی والے پاکستان کا جھنڈہ اتار کے پیپلز پارٹی کا جھنڈہ لگا رہے ہیں یا کی پی کے کی جماعتیں اے این پی یا مولانا فضل الرحمان یا بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں جو بڑی محبے وطن جماعتیں ہیں ان کو ہم نے عجیب و غریب نام دے رکھے ہیں اگر وہ ان میں سے کوئی ایک ایسا کام کرتا کہ پاکستان کا جھنڈہ اتار کر اس کی جگہ اپنی جماعت کا جھنڈہ لگا رہا ہوتا اور اس کی ویڈی اور صوبائی حکومت کی مدد سے لگا رہا ہوتا تو کم از کم کم از کم ہم ان لوگوں کو پھانسی لٹکا دیتے ہیں اور ان کے خلاف جو ایسی مہم چلتی کہ وہ مہم کا جواب کسی کے پاس نہیں ہونا تھا اور ہم نے ان لوگوں کو تاریخ کا سب سے بڑا مجرم بنا کر پیش کرنا تھا لیکن یہ وطن دشمنی کی یہ بڑی واضح سی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اور اس کے باوجود آپ یقین کیجئے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی غداری کا فتوہ نہیں لگے گا کوئی گرفتاریہ نہیں ہوں گی کوئی صوبائی حکومت کو اس کام سے نہیں رکے گا اس لیے کہ یہ عمران خان کی طرف سے کیا گیا ہے اور عمران خان نے جو کچھ جو منسٹ ڈیولپ کر دیا ہے وہ اپنی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ وطن سے بڑا پاکستان سے بڑی شخصیت انہوں نے عمران خان کو بنا دیا ہے پاکستان سے بڑا نظریہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو نظریہ بنا دیا ہے یہ بہت خوفناک صورتحال ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے چھوٹا سا قدم ہے لیکن اس کے کونسیکوینسز ہمیں آئندہ آنے والے دور میں نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دور میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور یہ جو عمران خان انیس سو اکھتر کی بار بار بات کر رہے ہیں ملک کو تقسیم تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا بیانیاں کس حد تک جا سکتا ہے اور اس کو جو لوگ انیشلی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ عمران خان کو فتنہ خان کہا جا رہا ہے یہ تو بہت غلط بات ہے لیکن یہ فتنہ خان واقعی فتنہ ثابت ہو رہا ہے اور یہ معیشت کے لیے اب سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے اور اب ریاست کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے یہ کہیں پہ بھی ہم نے نہیں سنا کہ آپ پاکستان کا جھنڈہ اتار دیں اور اس کے بعد تحریک انصاف کے جھنڈے وہاں پر لگانا شروع کر دیجئے یہ ایک بات ہو گئی اب دوسری بڑی بات جو کہ باقی ساری باتوں سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف آج سپوزلی ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے اور لاہور میں اور اس کے لیے ہاکی سٹیڈیم بک کروایا ہوا ہے ابھی تک کی لاہور کی جو صورتحال ہے لاہور کی سڑکوں پر کوئی جذبہ جنون نہیں نظر آ رہا کوئی بہت زیادہ جو ہے لوگ اکھٹے نہیں ہو رہے لوگوں میں ایکسائٹمنٹ کوئی نہیں ہے اس طرح کی ساری سیچویشن وہاں پر بالکل نہیں ہے البتہ کذافی سٹیڈیم کے قریب کے علاقے میں آپ جائے تو وہاں پر ظاہر ہے جھنڈے بینر اور یہ وہ لگے ہوئے ہیں باقی سارے لاہور میں مال روڈ پر یہ وہ اس طرح کی کیفیت نہیں ہے جس طرح کے کذافی سٹیڈیم جو کہ چھوٹا سا ایریا ہے اگر آپ فیروزپور روڈ کی طرف سے لے جائے وہاں پر بھی ایسا کوئی ہنگامہ اور ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی تعداد جو ہے بڑی تعداد وہ اب تحریک انصاف کو سمجھ گئی ہے یا پھر یہ شام کو نکلیں گے لیکن جو باقی لوازمات ہوتے ہیں ایک جلسے کے جس سے پتا چلتا ہے کہ آج بڑا تاریخی جلسہ ہونے والا ہے اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں نظر آ رہی وہ بات آپ سن چکے ہوں گے کہ یہ بیسیکلی ہاکی کا گراؤنڈ ہے اس پہ آسٹروٹرف پیچھا ہوا تھا اس کی آسٹروٹرف چینج ہونی تھی اور یہ چینج ہونے کے بعد یہاں پر نہیں آسٹروٹرف پیچھنی تھی یہ والی آسٹروٹرف جو ہے یہ سرگودہ چلی جانے تھی یہ پہلے سے تیہ تھا یہ اس جلسے کے لیے نہیں کیا گیا جو صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس جلسے کے لیے جلدی کیا گیا آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے ایک زمانے میں گینیس بک آف والڈ ریکارڈ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا پرچم تیار کیا تھا پاکستان کا اور وہ لہرایا گیا تھا وہ اسی گراؤنڈ میں لہرایا گیا تھا لیکن اس وقت اس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ گدے بچھا دیے گئے تھے اور گدے لگا دیے گئے تھے تاکہ لوگوں کے پیروں سے آسٹروٹرف خراب نہ ہو آسٹروٹرف تھوڑا سا بتاتے چلیں ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ خوشک ہو اور اس کے اوپر پاؤں پڑے تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے اس کو ہر وقت گیلا رکھنا اور بہت زیادہ گیلا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو عمران خان صاحب نے کہ صوبائی حکومت کی مدد سے وہ آسٹروٹرف جو کچھ ماہ کے بعد چینج ہونی تھی وہ فوری طور پر چینج گرا دی گئی اور اس دوران جو حاکی کے میچز ہونے ہیں وہ بڑے وہ کھٹائی میں پڑے اتا تاڑر صاحب اب تو یہ لاہور کی صورتحال ہے جلسے کی اور وہاں پر جلسہ ہوگا اس سٹیڈیم کی کپیسٹی جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس ہزار ہے تحریک انصاف وہ جماعت رہی جس نے مینار پاکستان جہاں پر لاکھوں لوگ آ سکتے تھے وہ جگہ بھری تھی دوہزار گیارہ میں لیکن اس کے بعد دوہزار چودہ میں بھی بڑا جلسہ کیا تو اب وہ چھوٹی محدود جگہ پر آ گئے ہیں اور یہاں پر اگر بیس ہزار لوگ آ گئے تو یہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لیے کوئی کمال کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ بیس ہزار کو بیس لاکھ دکھا کر آپ کو دکھا دکھا سکنے ہیں عمران خان ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان شاید لاہور میں نہ ہے بلکہ اینڈ ٹائم پر اعلان کریں کہ وہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ابھی تک لاہور نہیں پہنچے اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی وغیرہ لگے بھی ہے لیکن عمران خان ابھی تک نہیں ہے تو لیٹسی شام تک کیا سوچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے عطا تاڑر صاحب وہ گئے تھے عدالت کے پاس اور عمران خان کے اس جلسے کو اور ہاکی گراؤن میں رکھوانے کے لیے انہوں نے کوشش کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عطا تاڑر صاحب کے گھر پر چھاپا مارا پولیس نے اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ تو آپ میرا وہ اڈریس پہ آپ نے بندے بھیج دی ہے آشن ڈوگر صاحب جہاں پر میں پندرہ سال پہلے رہا کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پولیس کی کاروائی کی گئی گرفتار کرنے کی کوشش نہیں تھی سیریس لیکن جو پولیس وہاں پر پہنچی وہ ذرا آپ ویڈیو دیکھ لیجئے آشن ڈیو کے لیے ابی اچھا ہوتا ہے تو مجھے بھیج دیئے اس میں یہ بھیج دیگا پناہ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں گیور ون میں ان کی رہیش ہے جو اس لیجی اور ادھر ادھر تو نہیں ہے اس کی خاملے لکھی ہے یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور ظاہر ہے ایک پولٹیکل پارٹی کے مندے کو حراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس لیے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ابنان خان کا یہ فسادی جلسہ رکوانے کی کوشش کر رہے تھے آخر میں بات کر لیتے ہیں جناب کل شاہزیب خان زیادہ نے بہت اچھا پروگرام کیا آپ کو موقع ملے تو جی اوپر وہ پروگرام ضرور دیکھئے گا انہوں نے بیسیکلی اس کو ٹرمپ کے فالورز کے اوپر کہا کہ اس نے لوگوں کو زومبیز بنا دیا ہے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر کیا اور یہی صورتحال ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں آئین قانون جمہوریت کی لیکن عمران خان کے فالور بات نہیں سمجھ رہے اس لیے کہ عمران خان نے جو انہیں کہا ہے وہی انہیں سچ دکھائی دیتا ہے ابھی فوج کے خلاف جو کیمپین تھی اس کے حوالے سے بھی اسی طرح کی چیزیں سمجھ آئیں وہی لوگ جو جنرل باجوا کی طریفے کیا کرتے تھے اب مقداری کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں تو یہ بڑی آہ عجیب سی سچویشن ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں یہ ایک کلٹ ہے ایک گروہ ہے آہ جو سوشل میڈیا پر بڑی قوت کے ساتھ موجود ہے اب اور اس میں یہ نہیں ہے کوئی جاہل لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آہ جو امہ حریم کے حوالے سے ٹرینڈ چلا اس حوالے سے ایک ڈاک صاحب کا بیان آیا کہ وہ خود یہ ٹرینڈ چلاتے رہے ہیں یا خود یہ آہ ٹویٹر آہ ہینڈل چلاتے رہے ہیں امہ حریم تو ان کے حوالے سے جو خوفناک بات سامنے آئی انہوں نے سوشل میڈیا پر اعتراف کیا پہلے میرے خیال ہے وہ ان کی ویڈیو دیکھ لیں اعتراف سن لیں پھر اس کے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں لوگٹر ضرور کرنا ہے بھاول وکٹر آسپیٹل سے بات کر رہا ہوں میں پی ٹی ای کا سپورڈر ہوں اور سوشل میڈیا پر امہ حریم کے نام سے میں اپنا فیک اکاؤنٹ چلا رہا تھا تو پچھلے تین چار دن سے میں کفی زیادہ ڈسٹرڈ تھا تو میں نے پہلے خود اپنا اتصاب کیا تو پیج میں نے اپنے والدہ کے ساتھ ڈسکس کیا تو ان نے کہا کہ شاید آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جب میں نے دوبارہ سوچا تو مجھے یہی خیال ہے کہ شاید میں سوشل میڈیا پر جو پاک فوج اور پاکستان کے شہدہ جو ہیں ان کے خلاف جو میں منفی پروپیگنڈا اپنے لیٹرلی کہنے پر کرتا ہوں شاید اس وجہ سے جو ہے میں ڈسٹرڈ ہوں تو پھر میں نے اپنے والدہ کو بتایا تو ان نے کہا کہ آپ کی پروپیگنڈا جو ہیں اور اس طرح کی پوسٹ اگرہ جو ہیں یہ بند کریں اور بلکہ اپنے شہدہ کو سپورٹ کریں تو میں اپنے شہدہ کے وہ رسہ پاکستانی عوام اور پاک فوج ان سب سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ بھی کسی لیٹر کے بہکاوے میں آخر پاک فوج اور پاکستان کے شہدہ کے خلاف کسی قسم کے پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے تھینکیو سو مچ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور اس میں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے ڈاکٹر ہیں اور ذکرن ہے جن کا نام ہے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی فوج کے خلاف اور جو ہیلیکاپٹر حادثے میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے خلاف کیمپینڈ چلائی ہے اور پھر میری والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے تو یہ ایک صاحب ہیں جنہیں ہوش آگیا ہے جن کی والدہ کوئی سمجھدار خاتون تھی اور انہوں نے اس کو ان کی کریکشن کی ہے لیکن یہ انپڑھ آدمی نہیں ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں مجھے لگتا ہے میری آپ کی طرح میڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے تو یہ اس میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ذہن مکفل کر دیئے گئے ہیں جن کے ذہن ماؤف کر دیئے گئے ہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ سچ بولیں اور ان لوگوں کو درست بات بتائیں اور درست میڈیم سے بات بتائیں تو یہ اس کے حل ہو سکتے ہیں اور بڑی کوشش لوگ کرتے ہیں کہ کسی طرح درست بات لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے لیکن جو ذہن مکفل ہیں وہاں تک تو پھر بات نہیں پہنچ سکتی دوسری سیاسی جماعتیں موجودہ صورتحال کے لیے پرپیر نہیں ہیں ان کا سوشل میڈیا کا کلٹ ڈیویلپ نہیں ہوا ان کے لوگ اپنی قیادت پر سوال کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس جماعت کے لوگ اپنی قیادت پر کوئی سوال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ذہن بند کر کے دیکھیں یہ ایک مثال ہمارے سامنے آئی ہے ایسی ہزاروں مثالیں ہیں اور جو کچھ دوستوں نے بتایا کہ جو تحریک انصاف کے ماننے والے ہیں ان کے موبائلز میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو جو ویٹس ایپ گروپ چل رہے ہیں وہ بسیکلی لوگوں کے ذہنوں کو پوائزن کر رہے ہیں یہ آہ ٹویٹر اتنا زیادہ نہیں ہے یا فیس بوک اتنا زیادہ نہیں ہے ویٹس ایپ گروپ اگر آپ دیکھیں تو وہ نوز بللہ نوز بللہ نوز بللہ عمران خان کو جانے کن مبارک ہستیوں سے ملا رہے ہیں اور یہ آہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان آہ جو ہے نا ایک طرح کے ہٹلر بن گئے ہیں ہٹلر میں بھی یہی ایبیلیٹی تھی کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو آہ محوظ میں آہ 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 آ اور کے جلسے کی سٹوری کیا وہاں پر ہو رہا ہے کیا سچوشن ہے یہ ابھی سٹوری چل رہی ہے جو آگے وی لاغ ہم کریں گے شام کو یا رات کو اس میں مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے پھر وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ